بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چین کی جانب سے بھارت کو تباہ کرنے کی ٹھان دی گئی جس کے بعد سے اب چین کی جانب سے بھارت پر نیا حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا چین نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ بھارت کو مذاقرات کے ذریعے سمجھانے کی بہت کوشش کی جس کو مودی سرکار نے ہوا میں اڑا دیا پی جے پی اور بھارتی میڈیا طالبان کو دھمکیاں دیتا رہا جس کی وجہ سے چین کے تعلقات بھارت کے ساتھ اور بھی زیادہ خراب ہو گئے اب کی بار چین نے بھارت میں دباہی مچانے کی تیاری مکمل کر لی اس کے جدید ڈرونز اور جہازوں کا بھارت پر حملہ ہو چکا ہے جس پر آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین چین اور بھارت کے درمیان حالات اس وقت کافی خراب ہو چکے ہیں چین کی جانب سے بھارت کو ہر بار وارننگ دی جاتی رہی جس کو بھارت نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اب کی بار چین نے بھارت کو تباہ کرنے کا جو پلان بنایا اس کو روکنا ناممکن نظر آتا ہے کیونکہ بھارت اس وقت ایک یا دو نہیں بلکہ جنگی میدان کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر بھی متعدد محاصد پر پھنس چکا ہے حال ہی بھارتی وزیراعظم موڈی کو اقوام متحدہ میں بھی کافی نقامی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان اور ترکی کے ہاتھوں بے عزتی کروائی عالمی میڈیا کی جانب سے مصور ہونے والی خبروں سے چین کو ایک بار پھر جنگی پوزیشن میں دکھایا جا رہا ہے اس حوالے سے بینر اقوامی میڈیا میں ایک ریپورٹ شایعہ کی گئی جس میں لڈاک کے محاصد سے ایک بار پھر بھارتی فوج گنگار کی وجہ سے گرم ہونے والے محاصد کی طرف اشارہ کیا گیا اور اب چین نے اپنی فضائی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا کیونکہ چین نے یوہائی ائر شو میں اپنی فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اس میں نگرانی کے لیے ڈرون تیارے بھی شامل کرے دنیا کے لیے جدید ڈرون ٹیکنالوجی کے میدان میں چین مغربی ممالکہ متبادل ثابت ہو سکتا ہے چین کے جنوبی ساحلی شہر یوہان میں ہونے والا یہ ملک کا سب سے بڑا ائر شو ہے اس کا انقاد ایک ایسے وقت میں ہوا جب بینجنگ حکومت جدید دور کی ممکنہ جنگوں کے لیے اپنی فوجوں کو دو ہزار پین تیس تک مکمل طور پر تیار کرنا شاہتی ہے چین اب بھی جنگی ساز و سمان میں جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے حوالے سے امریکہ سے پیچھے ہے لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ فرق اب انتہائی کم ہوتا جا رہا ہے اس سال امریکن انٹیلیجنس رپورٹ نے چین کے بھڑتے ہوئے اثر و رسول کو امریکہ کے لیے بھڑتے ہوئے خطرات میں سے ایک قرار دیا ناظرین منگل کے روز چینی فضائیہ کی ایرونیٹک ٹیم نے فضاء میں مفضل رنگوں کی لائنیں بنائیں جبکہ شو میں شریک افراد نے نائچ ویٹ تیاروں کے ساتھ ساتھ ڈرونز اور لڑا کا ہیلیکاپٹرز کا معینہ کیا ایر شو میں چین نے مقامی سطح پر تیار کردہ سی ایچ سکس نامی ڈرون بھی نمائش میں رکھا جس کے پروں کی لمبائی 20.5 میٹر ہے اور اس میں انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اوپن سورس انٹیلیجنس جے اینس کے مطابق یہ ڈرون نگرانی کے ساتھ ساتھ اپنے احتاف کو نشانہ بنانے کے لیے ہتھیار بھی لے جوا سکتا ہے ڈرون بنانے والی ایرو سپیس سی ایچ یو اے وی کمپنی کے جنرل مینجر کم یونگ نے نیوز ایجنسی ای ایف پی کو بتایا کہ یہ ڈرون دس ہزار میٹر کی بلندی پر اڑتا ہے لیکن ضرورت پڑھنے پر اسے پندرہ ہزار کلومیٹر کی بلندی پر اڑا آیا جوا سکتا ہے جنرل مینجر کم یونگ ننگ کا مزید کہنا تھا کہ سابقا مولر کی نصف طویل دورانیے تک پرواز کر سکتا ہے یہ بغیر کسی وقت کی حد اور آلہ قیر کردگی کے ساتھ طویل مشن کو سر انجام دے سکتا ہے ناظرین اس شو میں سمندری نگرانی اور سمندری گرست کے لیے ڈویو زیڈ سیمن نامی ڈرون بھی نمائش کے لیے رکھا گیا یہ ڈرون انتہائی انچائی پر پرواز کر سکتا ہے اس طرح شو میں جے سکس ٹرین ڈی لڑا کا تیاری بھی شامل ہیں جو الیکٹرونک آلات کو جام کرنے کے ستاہیت رکھتے ہیں چینی میڈیا کے مطابق ان دونوں کو ائر فورس میں شامل کیا گیا ہے فوجی دبصرہ نگار شیانگ یونگ پنگ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ دونوں آپ نائے تائیوان اور بہیرہ جنوب میں چینی میں اہم کردار ادا کریں گے فوجی ماہرین کے مطابق چین واضح طور پر خود کو جدید ڈرون کا متبادل سپلائر کلار دے رہا ہے اوپن سورس ایجنسی جینرز کے تذیعہ کار کیلیبن وانگ کا کہنا تھا کہ چین کے ڈرون جدید بھی ہیں اور قابل خرید بھی ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپی ممالک شراکتداروں کے منتخب گروہوں کے باعث اس طرح کے سامان کی فراہمی سے ہی چکچاتے رہے ہیں ناظرین چینی ڈرون پہلے ہی مشرقے بستہ میں جنگی ساروائیاں کر چکے ہیں اور انہیں کئی بیگر خطوں میں بھی پروف کیا جا چکا ہے سنگاپور کی نانگ ینگ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے چینی پوجی ماہرین شار کہتے ہیں کہ اس دوران جے سکسٹین ڈی جنگی تیاروں نے پیپل لیبریشن آرمی کی جنگی سلاحیتوں کو بہتر بنا دیا جہاز گشمن کے الیکٹرونی کا رات کو نشانہ بناتے ہوئی نہیں نقارہ غر دیتا ہے یہ چینی فوج کو فضائی الیکٹرونی جنگ میں سب سے زیادہ طاقت پراہم کرتا ہے جو کہ اہم فضائی دفعی سلاحیتوں میں سے ایک ہے یوہائی ائر شو کا انقاد عمومی طور پر ہر دو سال بعد ہوتا ہے لیکن گزشتہ برس کوویڈ کی وبا کی وجہ سے اسے منصوب کر دیا گیا ناظرین اس سے پہلے چین نے اپنے شورسزدہ علاقے سنگیانگ میں ایک نیا فوجی کمانڈر تائنات کیا چین کے اس علاقے میں حکام نے مسلم اقلیت سے تعلق رکھنے والے ایک ملین سے زیادہ مسلمانوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے قدمات کے زمن میں ری ایویزلیشن مراقض میں قید رکھا چین کے شورسزدہ علاقے سنگیانگ میں مسلم اقلیت اگیور نسلوں سے آباد ہے تاہم انہیں امتازی صلوق اور اس تحصال کا نشانہ بنانے کا سلسلہ گزشتہ چند سالوں سے غیر معمولی حد تک بڑا ہے بہت سے عالمی تنظیموں نے سرگرمہ داروں نے نکتہ چینی بھی کی چین کا یہ وسیعہ اور اس شمالی مغربی علاقہ ایک حساس کتے میں واقعہ ہے اس کے سرحدیں بہت سے غیر مستحکم اور وستی ایشیای ریاستوں کے علاوہ افغانستان اور پاکستان سے ملتی ہیں افغانستان اس وقت ایک نازک وقت سے ناظرین گزر رہا ہے وہاں پر دو دہائیوں کے بعد اس جنگ زیادہ ملک سے امریکہ اور نیٹو کی فورسز کے انخلاق کا کام اپنے حتمی مراحل میں پہنچ چکا ہے سنگیانگ کے علاقے میں پہلے سے ہی چین نے اپنی فوج کو بھاری تعداد میں تائنات کر رکھا ہے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر تائنات چینی فوج کی نگرانی لیپٹین اینڈ جنرل وانگ ہائیونگ کریں گے سنگیانگ علاقہ اس سپریٹیجک اتبار سے چین کا نہایت اہم حصہ ہے ناظرین سنگیانگ کے سخت دیر موقع کے حامل کمنس پارٹی کے سربراہ وانگ یوں ماضی میں طبت کے علاقے میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اس علاقے کے ایم ایم بی مقامی تین پشندوں میں بڑے پیمانے پر پائی جوانے والے حکومت مخالفت اس بات کو دبانے کے لیے ان کی فوج بھاری تعداد میں تائنات رہی چین کو اپنے اس سرحدی محاصل پر پڑوسی ملک بھارت سے بہت زیادہ خطرہ لاحق ہے اور اس علاقے کے درمیان چین اور بھارت کی متنازد سرحد بھی واقعہ ہے گزشتہ برس اس علاقے میں بھارت اور چین کے ماں بین خون ریز جڑپے ہو چکی ہیں وانگ کے اس علاقے میں ملکی فوج کے کمانڈر کی حصیت سے تقرری غیر اعلانیہ طور پر کی گئی اور اس کی خبر دراصل سنگیانگ ملٹری ریسٹرک کی سوشل میڈیا فنڈ کے ذریعے اس میں وانگ کو بھد کو ایک سینئر فوجی افسر کی ریٹائرمنٹ کی تقریب قصدارت کرتے ہوئے دیکھا گیا کچھ کا خیال ہے کہ اس کی پیشکش کے پیچھے بینل اقوامی سطح پر اوائی سی کا قد بڑھانے کی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزا کردہ موسیقی موسیقی موسیقی